نمشکہ دوستو سوارت آپ کا مارچینل شیئر مارکٹ میں تو دوستو ایک وافیر سے ہم بات کرنے والے یہاں پہ ریلائنس انفرسٹر کے بارے میں دیکھیں دوستو سٹوک میں ہمیں جو ہے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اراؤنڈ ایٹ پرسنٹ تک کی گراوٹ سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے تو فینڈس جیسے کی ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ سٹوک ابھی کافی اوپر جا چکا ہے دیفنیٹلی آپ کو اس سٹوک میں کبھی بھی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہ ایسی کمپنی ہے یہاں پہ آپ کو گروت دیفنیٹلی دیکھنے کو ملتی ہے وہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کے چانسیز بھی کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ویسا ہی کچھ ہمیں یہاں پہ اس سٹوک میں بھی دیکھنے کو ملائے تو اس سٹوک میں جو اس سمیں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن ہمارے پاس یہی ہے جو سٹوک میں آپ کو پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے تو جتنے بھی ہمارے ویوئرز ہیں جنہوں نے بھی ہماری لاسٹ ویڈیوز دیکھی ہوگی ان کو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ آپ اس میں ٹائم ٹو ٹائم جو آپ پروفیٹ بوکنگ کرتے رہی ہے تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب سٹوک میں گراوٹ ہو تو آپ کو یہاں پہ ایک باری نقصان دیکھنے کو ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کمپنی کا لاسٹ اوپن پرائز تھا بان نائنٹی سکس روپیز کے اوپر جو ہے جو ہمارے پاس جو ہے سٹوک اوپن ہوا تھا اور بات کریں یہاں پہ تو بان سیونٹی سکس روپیز پہ جو آپ کو کلوز ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی گراوٹ ہمیں ایک ہی دن میں سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے تو دوستو یہاں پہ اگر میں لاسٹ فائیو ڈیز کی بات کہتا ہوں دیکھئے کمپنی کا ریٹرنس اچھے ہیں میں نے آپ سے یہی کہا تھا ابھی اس میں گراوٹ ہوئی ہے لاسٹ جو ہمارے پاس ویڈیو تھی اس میں آپ کہا تھا ہی سکس منت میں ہی کمپنی نے جو آپ کا اماؤنٹ ہے اس کو راؤنڈ ڈبل کیا ہے تو ڈیفنیٹلی جو سٹوک آپ خود اس چیز سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جو سٹوک اب تک یہاں سے دیکھئے ایک لگا تھا سٹریٹ لائن میں جو ہے ٹریڈ کرا تھا بٹ اچانک سے اس میں ایک ریلی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے بعد جرور یہاں پہ جو ہے گراوٹ ہوگی ہوگی کیونکہ ایسے سٹوک میں کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کئی وجہ آپ اپریٹرز پوش بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپریٹرز سٹوک کو اوپر لے کے جاتے ہیں دن اس کے بعد پروفیٹ بوکنگ کر لیتا ہے آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جس کو سکس منت میں جو ہے راؤنڈ یہاں پہ ایٹی پرسنٹ کے ٹریٹس مل چکے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اپنے جو اماؤنٹ ہے اس کو لے کے باہر آئے گا تو ویسا ہی کشہ میں یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اگر میں لاسٹ ونیئر کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے لگاتا ہے اگر آپ ونیئر کا گرافٹ چیک کرتے تھا دیکھئے سٹوک میں کچھ زیادہ چینجز دیکھنے کو نہیں ملے تھے بٹ اویس میں جو ہے ایک بڑا جمپ دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد دیفنیٹلی پروفیٹ بوکنگ سب سے بڑا ریزن ہے جس کے قارن آپ کو یہاں پہ جو ہے گرافٹ دیکھنے کو ملی ہے اب اس کے علاوہ یہ گرافٹ کہاں تک چلتی ہے جو تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے مارکٹ کے اوپا بھی دیکھئے اگر تو ہمارے پاس منڈے کو جب مارکٹ اوپن ہونے والی ہے جگہ تو مارکٹ اوپن ہوتی ہے وہاں پہ پرفارمیس مارکٹ میں ریلی دیکھنے کو ملتی ہے تو شاید آپ کو یہاں پہ جو ہے تیزی دیکھنے کو ملے بٹ اوورال جہاں پہ اویوی چانسز یہی بن رہے ہیں کہ آپ کو منڈے کو بھی سٹوک میں جو ہے گرافٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہاں پہ دیفنیٹلی سٹوک زیادہ نیچے آنے والا ہے ایراؤنڈ بان ففٹی روپیز کے قریب آپ کو شاید یہ سٹوک دیکھنے کو ملے تو یہاں پہ اگر آپ نے اس میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے ہائی کے اوپر انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو دیکھئے یہاں پہ آپ پیشنس رکھئے آپ کے پاس یہاں پہ ہولڈ کرنے کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یہاں سے سیل کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے نقصان ہوگا اس سے اچھا ہے آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھئے آج نہیں تو کل ایک واقعہ پھر سے سٹوک آپ کو وہاں پہ آتے ہوگا جبور دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس میں شورٹ ٹرم کے لیے ہی انویسمنٹ کیجئے گا لونگ ٹرم کے لیے مت لے کی جائے گا کیونکہ لونگ ٹرم کے لیے یہ سٹوک کافی زیادہ رسکی ہے اگر آپ اس کا میک شارٹ چیک کرتے ہیں تو دیکھئے سٹوک کاؤنٹ 2500 سے نیچے آیا ہو ابھی اس میں کچھ ٹائم پہلے ہی تیزی دیکھنے کو ملی ہے جس کا کارنجہ گراف گرین ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اب تک جو ایک سٹوک آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں بڑھ شورٹ ٹرم کے لیے ہی کریے گا لونگ ٹرم میں مت جائیے گا باقی فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی کسی بھی سٹوک ریلیٹڈ کوئی بھی قویری ہے پلیس آپ ہمیں یور کمنٹ کریں ساتھی ساتھ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دوانا مت بولیے گا دنیا بات